جاری ہے تو ہمارا صدقہ جاری ہے کا مفہومی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اب ہم ہماری اندر وہ جو ویرسیر کے کام ہیں لوگوں کے فلا اور ویڈیوت کے کام ہیں ان کو ہم کی طرف ہم توجہ نہیں کر دیں ایک اور زاویے سے بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں محاسبہ نص کا قرآن حکیم نے ہمیں بار بار توجہ دے گائیے کہ ہر انسان کے عامال کا حساب و کتاب ہونا ہے یہ تو بار بار توجہ دلا رہا ہے یہ ہمیں خود اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم خود دنیا کے اندر بھی تو اپنا محاسبہ درنے آخرت میں تو کسی اور نہیں کرنا ہے لیکن دنیا میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْفَرِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا اُظْلَ مُنَفْشُونَ شَيْعَاء کہ قیامت کے روز ہم عدل انصاف کے پیمانے قائم کر دیں گے پھر کسی فرد پر ظلم نہیں کیا جا سکے گا وَإِنْ كَانَمْ اسْغَالِ حَرْبَتٍ مِّنْ خَرْدَلِمْ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَا مِنْ عَقَاسِهِ اور اگر کسی فرد کے رائے کے برابر بھی کو فیر کا عمل ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا ہم اس کا بھی حساب ہو کتاب اور اگر در عمل ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا تو ہر اچھا اور در عمل جب سامنے آ جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے بڑا وقت دیا ہے کہ ہم اپنا محاصبہ مسلسل کرتے رہیں جیسا کہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اَلَا لَهُمْ حُکْمْ وَهُوَا سْرَوِلْحَاسِبِينَ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلنے مالا ہے اور وہ بہت جلد ایک ایک افرڈ سے حساب لینے مالا ہے تو اس دن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس دن جب حساب دینے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا کوئی مہین و مددگار نہیں ہوں گا وَاللَّهُ يَحْتُمْ لَا مُعَقْبَ لِحُکْمِ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی طاقت رد نہیں کر سکتا ہے یہاں تو ہو سکتا ہے آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کروانے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو معاف کروانے پریزیڈنٹ سے یہاں صورتیں تو ممکن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آسکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دن کا بھی خیال رکھنے چاہے گو ہے اب یہ دونوں کے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی اسے کے اندر محاسقہ نقص کی طرف اُبارتا ہے اور قیامت کا جو ہے عذاب ہے یا قیامت کا آخرت کے اوپر پر ایمان ہے یہ بھی ہمیں محاسقہ نقص کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے سوفیہ کے ہاں ایک مراقبہ کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے تو یہ محاسبہ ہے یہ بھی اصل میں محاسبہ نقص کی کا ایک تصویر ہے کہ آپ پیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں فکر کریں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ جو سوفیہ نے لیا ہے وہ قرآن حقیم کی اس آیت سے دیا ہے کہ یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نگہ بانے وہ ایک وقت تمہاری نگہ بانی کر رہا ہے لہٰذا مراقبہ کے لئے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نگہ بانی کرنے لگتے ہیں دیکھنے لگتے ہیں کہ آج سارا دن میں نے کیا کام کیا اس میں اچھے کام کتنے تھے غلط کہتی کہاں ہو گئی اور اس غلطی کی تلافی میں کیسے کر سکتا ہوں حدیث نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہم کیسے تلافی کر سکتے ہیں پرآن حجیم ہے نا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کو اچھاڑی سے دور کرو غلط عمل ہو گیا ہے تو فوراً اس کی جگہ کوئی اچھا عمل کر دو اس اچھے عمل کے اثرات ہوں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ہدایات دیا کرتے تھے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کی تلافی اچھاڑی کے ذریعے کرو ہم غلطی کی تلافی غلطی کے ذریعے کرتے ہیں یا کسی منفی رد عمل کے جذبے کے تحت کرتے ہیں اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ خرابیاں ہمیں مسلسل نظر آئیں محاسبہ کا عمل یہ انفرادی طور پر انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے دیکھئے اصل چیز فرض چیز کا فرض اچھا ہے تو معاشرہ اچھا ہے فرض میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا معاشرہ بھی کر جائے گا لہذا قرآن حکیم کی زیادہ تر توجہ رہی ہے فرض بھی کی طرح لیکن ادارے بھی ہوتے ہیں اداروں کا کام بھی اسلاح اور ارتقاء اس اسلاح اور ارتقاء میں وہ محاسبہ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی سزا کی نوبت بھی آ جائے گا آغاز سزا سے نہیں ہوتا چھترول سے آغاز نہیں ہوسکتا تو آپ ان شخصیت کو بگاڑنا جاتا پر آ جائیں تو پھر یہاں سے آغاز کرتے ہیں لیکن ایک محبت کا ایک شفقت کا اور اسلاح کا جذبہ ہوتا ہے تعلیم کا تو وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھایا ہے کہ آپ کیسے بڑے سے بڑے عجیب سے عجیب اپنا یتنی آخری بٹھا لیا تو اب اس کے اوپر کیا کیفیت تاریخ ہوئی ہوئی ہے اور پھر اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ عمل اگر کوئی اور شخص تمہاری بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کرنے کا سوچے تو تمہارا کیا ردیا ہوئی ہے تو دیکھیں اس کی کس انداز سے نرسیہ کی طور پر اس کی اصلاح کی اور اس طرح اصلاح ہوئی کہ اسی مجلس کے اندر وہ شخص جو اجازت لینے آیا تھا وہ توبہ کرتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محاسبہ دوسرے اگر کریں گے تو دوسرے اصلاح کے رازے سے کریں گے محض سزا دینا مقصد نہیں ہوتا اور اس کا بڑا امپٹ ہوتا ہے عدالتی بھی اصل میں ایک اجتماعی محاسبہ کا ذریعہ اور اس کا بڑا امپٹ ہوتا ہے کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قاضی شورے حضرت عمر نے ان کو قاضی مفرر کیا تھا بڑے مشہور قاضی حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے حضرت عائلی کے زمانے میں بھی رہے اور عمری دور کے اندر کریم کا انتقال تو ایک شاست چالیس پچارس برستت ان کے فیصلوں میں بڑی عوبت ہوتی بڑے صحیح ہوتے تھے ان کا ایک بڑا مشہور فیصلہ ہے کہ حضرت عائلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ارتفع زراف ہو گئی زراف ہو گئی بڑی تلاش کی نہیں ملی اب جب نہیں ملی تو پریشان ہوئے اور دیکھا تو وہ ایک یہودی کے باس نظر آئے وہ یہودی کو کہا کہ یہ زرا تو میری ہے یہودی نے انکار کر لی نے کہا نہیں زرا تو میری ہے وہ اس کو قاضی شرعہ کی عدالت میں لے گئے ہیں قاضی شرعہ کی عدالت میں اب مسئلہ پیش ہو گئے اب جہاں تک حضرت عائلی کی صداقت کا ہے تو یقینی باتیں قاضی شرعہ کو سو فیصد یقین ہو گیا ہوگا کہ حضرت عائلی صحیح کہا ہے لیکن فیصلہ تو آپ جلائل پر کرنا عدل کے مطابق کرنا حضرت عدل میں تو زراعہ اس کے ہے اور حضرت عائلی آپ دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میری ہے تو حضرت عائلی سے کارگیا ہے کہ آپ دعویٰ کرنا ہے کہ آپ کی گواہ پیش کیجئے اور وہ شاید نہیں زراعہ لی ہوگی اس کے گواہ نہیں تھے تو انہوں نے گواہوں میں اپنے بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو بیش کر دیا قاضی شرعہ نے کہا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے ہاتھ میں نہیں تسلیل کی جا سکتی میں نہیں مانا تھا حضرت عائلی نے اس ریلے کر دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں قاضی شرعہ نے اس آویلیبل گواہی کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں کر دی اب یہودی کے ہاتھ میں کر دی کوئی رییکشن حضرت عائلی کی طرف سے نہیں آرہا کہ کیوں آپ نے ایسا فیصلہ کر دیا خلیفہِ وقت ہیں جو تسلیم اور رضا وہاں پائی جا رہی تھی حضرت عائلی میں کہ خلیفہِ وقت بھی عدالتی فیصلے کے سامنے سالِ تسلیم خم کر رہا ہے اور یہ کہ قاضی اس مسلم دنیا کا اتنا سپرونگ ہے کہ اپنے وقت کے خلیفہ کو سامنے بٹھا کر اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے تو اس نے ریاللائز کر لیا کہ اب اس سے بہتر تو دین کوئی نہیں ہو سکتا اس نے اسلام حمول کر لیا جب اس نے اسلام حمول کر لیا تو حضرت عائلی کو اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ جس کی کچھ حضرت عائلی جس گھوڑے کے اوپر وہاں قاضی کی عدالت میں آئے تھے وہ گھوڑا اور وہ زیرہ تو انہوں کو دونوں اس کو عطا کر لیا تو بدا لی کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ حق اور صداقت تک پہنچ جائے یہ نہیں کہ آپ نے باہر سے کوئی گواہ پکڑا اور عدالت میں پیش کر دیا عدالت تسکیہ نفس کے ذریعے بھی تسکیہ تو شہود کے ذریعے بھی یہ دیکھتی ہے کہ آپ جن گواہوں کو پیش کرنا ہے وہ اس قابل ہیں یا اس قابل نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑے معروف سعادی ہے ابن رتبیہ ان کا نام تھا اور امام مسلم عدالت نے اپنے ارجانوں صحیح ان کا سارے واقعے کو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے امانتدار بڑے دیانتدار ہے ان کو عامل بڑا کر کہ کسی صوبے میں پھیجا تھا کہ وہاں سے صدقات کی اور زکاة کی اور رشب وغیرہ کی وصولی کر کے آئیں کہ یہ وہاں سے وصولی کر کے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنا مال رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقات کا مال ہے جو لوگوں سے وصول ہوا ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو میری ذاتی حیثیت مجھ کو بطور توفے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس سے ایک آسان آ رہا ہے بس صحابہ کے لئے ہی تافی گویا اندر تک توبہ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ مجھ سے تو غلطی ہو گئے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ماں کے دھر بیٹھے ہوتے تو کیا تب بھی تمہیں یہ توفے آ دیں یہ بھی بیت المالی کا حصہ ہیں بیت المال میں جمع کرا دیا جا چنانچہ وہ بیت المال میں جمع ہو گیا اس وقت سے فقہات اس بار پر متفق ہیں کہ عالی عہد داران کے لئے ہدایہ جو ہیں وہ رشوت کا درجہ رکھتے ہیں ہدایہ نہیں لے سکتے اور اگر بالفرز کسی نہیں کسی وجہ سے لے لیا ہے تو وہ جمع کرانا ہوگا ہوتے تو مالی کا حصہ ہے وہ ہمارا حصہ نہیں ہوتا تو یہ عدالتی اجتماعی حساب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم اجتماعی طور پر بھی معاصمہ کرتے ہیں حضرت ابو وکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ پڑا ماسٹر پیس ہے اور اس خطبے کی اہنمیت صرف اس دور میں نہیں تھی آج بھی وہ اتنا ہی آہم ہیں کہ آپ نے فرمایا یا ایہم ناس بدھولین تو علیکو لوگوں مجھے تم پر فرمان روا تو بنا دیا گیا ہے وَلَسْتُ بِخَيْلِتُ میں تمہارے میں اندر سب سے بہترین انسان نہیں ہوں دیکھ یہ آجریوں بھی بہترین ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعِلُّنِ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کروں لیکن وَإِنْ أَسْتُ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو فَقَلْفِمُونِ میری اصلاح بھی کر دیں ایک کھلت وہ دے رہے اسی طریقے پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو قوی ترین انسان ہے وہ میرے نزدیک زیر ترین انسان ہے یہاں تک کہ میں اس سے غریب خوش کر دیں اور جو تم میں غریب ترین انسان ہے وہ میرے نزدیک قوی ترین انسان ہے یہاں تک کہ میں اس کے حق اس کو دل با دیں تو بتائیں غریب اور امیر کا ہمارے ہاں تو بڑا فرق ہوتا ہے کہ بس صاحب کا ایک ٹیلی فون آ جائے تو یہ فرق وہاں ملکل ختم ہو چکے تھے اور یہ محاصبہ کیونکہ ان سے یہ معلوم ہے کہ اس کا حساب و کتاب مجھے کہیں اور بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عزیز کا بھی یہی تھا کہ وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے ہر وقت محاصبہ کرتے رہتے تھے ایک روز حضرت عبی بن قعب رضی اللہ بڑے جلیل اور قدر صحابی تھے بڑی صحبت رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حاصل رہی ایک روز اپنا محاصبہ کر رہے ہوں گے پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبی بن قعب آگئے تو بڑی انفجا اور عرصو کے ساتھ تھا کہ عبی بن قعب صحیح صحیح بتاؤ کہیں ملوکیت کے جراسیم تو میرے اندر داخل نہیں ہوگا پورا گئے ناقضہ نا جائزہ لو میرے طرز حکومت کا میرے عمل کا میرے کردار کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں تمہیں ایسے اناصر تو نظرہ نہیں آ رہے کہ وہ ملوکیت کے ہیں خلافت کے نام حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اتمنان دلایا کہ آپ بلکل پریشان نہ ہوئے آپ کے اندر کوئی آثار ملوکیت کے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر نے تو حریب بھی نہیں گھٹکنے دیا حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ اولاد حکومت میں شریعت ہے بلکہ اس قبیلے کے لوگوں کو بھی نمائع ہوتا نہیں تھا اس معاملے میں حضرت عمر بہت محتاج ہے اور آپ کا قول ہے کہ اَحَقُ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ رَفَعَ عَيْعُيُوهِ تم بہترین انسان محبوب انسان میرے نزدیک ہوئے جو میرے ریوب کو میرے سامنے بیان کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان باتوں نے اتنا انکریج کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک روز جب خطبہ دینے لگے کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ مشہور واقع ہے ایک بدو کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں جب تک کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب نہ دیں کہ آپ کو جو کپڑا بیت المال سے ملا تھا اس میں تو آپ کے یہ لباس نہیں بن سکتا تھا یہ لباس آپ کا کیسے بن گیا کیا آپ نے زیادہ لے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کا جواب تم دو تو انہوں نے جواب دیا کہ جو تقسیم غیر مالی غریمت میں سے ہوا تھا اس میں ایک حصہ کپڑے کا میرے والد کو ملا تھا اور کچھ مجھے ملا تھا تو میں نے اپنے حصے کا اپنے والد کو اس لیے دے دیا تھا کہ وہ اس پدر لحیم و شہیم اور پداور تھے کہ ان کا لباس اس میں بن نہیں سکتا تھا اب آپ دیکھئے کہ حضرت عمر کے قدقہ ہی خیال کرتے ہوئے یہ نہیں کیا جو انہیں آٹھ دس انچ زیادہ دے دیتے ایسا نہیں کیا الکل براہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا پارچہ انہیں دے دیا تھا اور اس کے لیے یہ لباس تیار ہوا ہے وہ بدو وہاں میٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ عمر اب خطبہ دیجئے اب ہم سنیں تو یہ جرت اور یہ حوصلہ اور اخلاص کے ساتھ یعنی بدو کی کوئی نیت گلی نہیں تھی ہم تو کھڑے ہو کر اعتراض کریں گے نا تو ہماری نیت تمہیں شکور ہوگا چونکہ نیت کی اصلاح کی طرف ہمارا بھی توجہ نہیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں حکومت کا ادارہ اور ایک پہلے وہ جو ایک حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے امام حولانی نے اس کو نقل دیا ہے کہ لا يصلح الناس الا بالناس لوگوں کی اصلاح کے لیے تو امام کا ہونے ضروری کوئی لیڈر ہو قانون کو دستور کو نافذ کرنے والا وَلَا يَسْرَكُ الْإِمَامُ إِلَّا بِالنَّاسِ اور امام کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے لوگ ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اگر اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے تو ناسحانہ انداز میں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کے قبلے اتارنا شروع نہیں کر دیتے ہیں اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا شروع نہیں شروع کرتے ہیں بلکہ ایک ناسحانہ انداز میں اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو یہ دونوں انسٹیٹوشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ آپ ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے وہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے لیکن یہ وہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ اسی وقت بنیں گے کہ جب ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہوگی اس لیے کہ حکمران ہمارے ہی اندر سے نکل کا حکمران بنتے ہیں اوپر سے کوئی نہیں آنا یہ حولانی کا جو یہ قول میں نے آپ کے سامنے نقل دیا یہ اصل مسئلت تیبہ ہی سے معافی ہے اس لیے کہ محاسبے کا اصل مقصد فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح ہے اور یہاں دونوں جی کی اصلاح کی طرح یہ فرد اپنی اصلاح میں لگا رہے اور معاشرہ اور اس کی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح میں لگا رہے ہیں اگر ہم صحیح انداز میں اپنے اداروں کو منظم کر دیں ہمارا مثال کے طور پر پولیس کا محکمہ ہے پولیس کا محکمہ ہے خود اچھے کام کر سکتا ہے تربیت کے اور پولیس کے اندر کی تحویر میں جو شخص آ جاتا ہے اس میں بڑا سننے کا بھی جذبہ ہوتا ہے مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ جیلوں میں کام کرنے کا موقع بھی جائیں ہمیں پولیس والی کہتے تھے کہ بڑا خطرنا ہے اس کے پاس ہم جانے ہی نہیں دیتے کہ یہ کچھ ہم ان سے اپنے پر قویس کرتے تھے کہ ہمیں جانے دیں ہمیں کچھ لے گائیں گے ہمیں کچھ نہیں بڑا ہے اس پہ تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا اس نے کہا جہاں ایک اور مار ہے ایک اور مار تو کیا پر فرق کرتا ہے تو ہم نے کہا ہم تو دین کی بات کرنے آئے ہیں جانے دے تو وہ جانے دیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری پر چاہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جس کے فیصل کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے عدالت سے معافی بھی رج ہو چکی ہے اس میں سننے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا قام اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بڑا وسیح میدان ہے ہم اس مسیح میدان کو صرف چھکرول کے لیے استعمال کرنا شروع کرنے ہیں گالیاں بگنے کے لیے دیکھیں کسی کو گالی اگر بکیا گلالیا ہے تو اس کا رییکشن آپ دیکھیں منفی کام کا منفی ہی رییکشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی مجرم کو بھی محبت اور شفت سے اور ایک عزت کے ساتھ گلالیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی اصلاح کا عمل مہنی شروع ہو جائے گا لیکن اصلاح کا عمل شروع پونے نہیں تو ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں ان اداروں کو اس طرف توجہ کرنے ہوگی اس کو ری آرگنائز کرنا ہوگا ہمارے دیئے اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ برائے تو پھیلا سکتے ہیں اچھا ہی ان کے ذریعے قائم کرنا بڑا مشکل ہے ایک حدیث پر میں اپنی گفتگو کو فتم کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قصوہِ عسانت سے ہی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیح دین تو سراسل نصیحت کا نام ہے ہم اپنے آپ کو بھی نصیحت کریں اپنے گرد و پیش میں اپنے ماحول میں لوگوں کو نصیحت کا وطل بھی ہے کہ خلوص کے ساتھ خیر خالی کے جذبے کے ساتھ ہم دوسرے سے بات کریں نفرت نہیں تو یہ جو ہمارے ہاں ایک محاسبے کا یہ طرز عمل ہے کہ ہم دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں دوسرے کے عیون کو اُبھارنے کی کوشش کریں تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے یہ منفی رد عمل قطع کرتا ہے اور منفی رد عمل کی جو برائیں ہیں اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں آج تک نائن ایلیون کے بعد ہم نے شروع کر دیا تھا نا کہ ڈشل گردی کو ختم کر دیں گے ختم تو نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لئے یہ ضربعز اس سے کام نہیں لیں ضرور نہیں لیں 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 لیکن ضربعز کام جب ہوگی کہ جب اس سے پہلے تیک کرنے کے کام بھی آپ کر دیں وہ تعلیم کا کام ہے وہ تربیت کا کام ہے وہ تذکیر کا کام ہے وہ لوگوں میں جذبہ محاسبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو اسلام اور ریفارم کے کام ہم کہاں کر رہے ہیں آپ کو پانچ سو اگر دشرت کا دیکھ جگہ جمع ہے آپ نے مار دی وہ تو ختم ہوگئے پھر کہاں سے آگئے ہیں لیکن وہ پانچ سو کے رد عمل میں اور پانچ ہزار پیدا ہو جاتے ہیں آپ وہ ٹونی بلیئر کو کہنا پڑا ہے ٹونی بلیئر نے کہا کہ دائش کو پیدا کرنے والی ہم ہیں غلطی کیے اب آپ کالیبات سے تو نمٹ نہیں سکتے ایک دائش بھی آپ کے خلاف آگئے دائش کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوئی اور پیدا ہو جائے گا تو اسباب پر بھی نظر رکھنے چاہیے کہ چون پیدا ہونا ہے وہ جو عاقبت کا لفظ قرآن ہیٹنگ ذکر کرتا ہے کہ ہمیں انجام پر نظر رکھنی چاہیے ہمارا مطلب مقصد تو اصلاح ہے اصلاح کیسے ہوگی اور حضرت حسن بسنی کا جیسے میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ تو انسان کی نیت درست کرنے سے ہوتی ہے توبہ سے پیدا ہوتی ہے وہ تو تنوار سے پیدا نہیں ہوتی تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت حد تک اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری خیرخواہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرخواہانا جذبے کے تہدی ہمیں یہ اصول عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واہو اللہ علیہ وآلہ الحمدلہ بہت حقا جساکرہ جا یہ آپ خود احتساطی کے موضوعیں مخترم اللہ علیہ وآلہ فرمائے ساتھ سکتے ہو جان رہے تھے کچھ دو سوالات موضوع کے حوالے سکتے کرنا چاہتے تو تحریبی بیٹھ سکتے ہیں اب میں اس طاقتی کلمات کے لئے مخترم فرزر کو بار سکتے دعا سکتے ہوگا لیکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہاں ڈاکٹر سائے پانویز کا سائے اور ایجاز سائے جناب مائر سائے پانویز کا سکتے ہوگا اپنے ایجاز سائے ارشت محمد بردو سائے اور دیگر مجھد سامنی گرام کیپلا ڈاکٹر سائے نے پورے معاشرے کی سرچری کا چاہتے ہیں کریڈل سے لے کے بچے گی بڑے تک انفرادی گی اور اس کے بعد آخر میں اجتماعی جو ہمارے اندر نقائض ہیں جو خرابیاں ہیں مروڑ جا ان کی نشان نہیں بھی تھی اور ان کی ریکٹیفکیشن اسلاح کے لئے باقاعدہ مشورے دیتے ہیں اتنی اسی اصل بحث کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ناچیز اس کا مضمون ہی انگلش ہے اس قدر وسیع المطالعہ شخصیت کے بعد اگر گفتگو کرے گا تو اس کی کیسے یہ تو ایسی ہے جیسے اس مرد پوچران بنا رہے ہیں تاہم چونکہ ایک رسم ہے تو وہ رسمی کنمات جو ہیں وہ میں آپ کی سامنے پیش کر دیتا ہوں لہٰذا اس زمن میں یہ ارض ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا دیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو جو کچھ میں نے ایک نظام ایک کانسٹیوشن دیا ہے اس کے اندر ایک توازن ہے ایک توازن ہے دونوں آیات کا اپس میں اگر تطاقت کی جائے ایک تسلسل رکھا جائے سیریز کے حوالے سے تو یقین اسلام چاہے اس کے اندر افراد تو تفریق دیئے ایک توازن اور اس توازن کو ذہن میں رکھتے ہو اگر انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو یقین اس میں تو خرابی لیا ہے سارے کا سارا نظام بھی درست ہو جائے ایسا کی درست ہو جائے لیکن بعد کی سنتی یہ ہے کہ ساتھ میں یہ چیزیں نہیں رکھیں انتہانات کی انسانیت تو یہ چیزیں جب انسان کو ٹیمٹ کرتی تو پھر اپنا جو ایک راستہ سیتا ہے اس سے وائلیشن کر دی جلوکا اس کے اندر مختلف کسندی چیزیں پیدا ہو جائے جیسا کہ ڈاکسایت نے فرمایا کہ تکبر کبر جو ہے اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نے کہا کہ نبی عقیق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے وہ شخص جلد ملی جائے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کبر موجود ہے ایک ذریع تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اچھے جھتے بھی پہنے تو اس کے متعلق اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے کیونکہ خود بھی بڑا جمیل ہے لیکن کبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی حق کو باطل کریں اور لوگوں کی تحقیر کریں اپنے آپ کون سے بڑا سمجھیں یہ کبر تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا دفتر ہستی میں تھی ذری ورق تیری حجاب تیس طرح دین دنیا کا سبق تیری اگر یہ در سے تربیت شروع ہو جائے جیسے کہ لامہ پالے بات اور رومہ مغفورہ کو مرسیل پہ جو پہنچا ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میری تربیت اچھی تھی اور پھر اس کے بعد مستاغ اچھے ملکے سجد بھی رسل نے ایسی ہو جنہوں نے روحانی تربیت کی تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ایمانداری کے ساتھ داؤ جیسا تھی ڈالسیل نے کرنایا کہ ہم تو صبح اٹھتے کیلئے جب نماز بھی نہیں پڑتے تو اپنے بچے کو کیا تردین کر ایک دور تھا جب کہ ہم سمجھتے تھے بچے کو مسجد کے اندر بھیجنا سکھ گئے بچے بچے کی سمجھ پیش کریں گے تو یقینا کچھ کچھ اس کا ضرور سمجھ دیکھ اب وہ چیز بھی ختم ہوگی یہ ایک اتا ہی ہے بہت بڑی معاشرے کے اندر ہمارے اور میں تو باز کار یہ سوچتا ہوں جس میں بھی جان بھی پاکستان یہ ملک جو ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الٰہ اللہ اگر امانداری سے ہم سوچیں تو یہاں پہ کون سا ایسا کام ہے جو اس سلام کے مطابق ہم کر رہے ہیں ہمارے کون سے ایسے تاج میں صرف ایک چوٹی سی میسان دیتا ہمارا عدالتی نظام آپ دے سارے کا سارا جھوٹی دعائیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور حبیث وہ بار کا ہے یمین الفاجرہ کو تاکہ اُد دیان نے بلا کیا جھوٹی قسم ملکوں کو تباہ و برباد کر دتی جس معاشرہ جس سوسائیٹی جس سماج کے امدر نوٹی قسم کا ریوان چل پھنی قسم کھانے لگی ایشورنس دلانے لگی اور عدالتوں کا نظام جو ہے بڑے بڑے فیصل ساتھ روکتے ہوں جوٹی گوائیوں کے اوپر تو وہ معاشرہ کبھی بھی survive نہیں کر سکتا ہے this is reality that is going to the decline وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر کسی چھوٹی سی بات کو لے دیں ہمارا آج جو عدالتی لے جاہم ہے اس کے اندر ہی آگتا اور یہ باکی ساتھ ہمارے میرے مختلف قسم کے بھی دیکھتے ہیں سارا روز پڑھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں خود ان سے واسطہ پڑھتا ہے آج بی تی ہماری مختلف دفاع کرنے جاتے ہیں کترہ اقرام ہوتا ہے ایک دوسرے کو کترے مسائل ہمیں ایک دوسرے کی حل کرتے بے لاؤس کہتے کہ اس فائل کو نہیں لگے لہذا یہ فائل آپ کی اس میز سے دوسرے میز پہ دیں گے یعنی اقرام جو آرہ وہ جینور ہے وہ بھی نہیں ہو اسلام میں چاہتا ہوں اسلام اس ملک میں نافذ ہو لیکن میرے اوپر نہ ہو کسی مزرگ نے کہا تھا کسی مجلس کے اندر کہ ہر بندہ ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں اسلام نظام داخل ہو لیکن ساتھ میں وہ منافقت بھی ہے اس کے دل میں بیرے اوپر نہیں ہو باقی صاحب کی نافذ ہو بہت تجھ کو شعار صاحب یسرب کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں کلامہ اقوال فرماتے ہیں کہ خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یسرب کا پاس نبی اکر صلی اللہ سلام ان کی سنت مبارکہ جو ہے ان کے بتا ہوئے طریقے ان کی بات ان کا عمل کیا اس پیام عمل کر رہے مغیر مانداری سے سوچو بلکل نہیں کر رہے ساتھ کو خود ہی کہتے ہے کہ نہیں ہے زندگی تیری کہ تو موسیق نہیں وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکم کی طرے ہو گئی ہے اس سے اب نا آش نا تیری جبی اور تیرے آباد ہی نگا بھجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی بادل تیرے کاشانہ اے دیل میں بھٹی ان سے ہم ڈا رہی وہ جو بڑے بڑے شہن 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 رات کے دیکھے سلیے یہ حضور کی ذات کی ساتھ ہی تالی ہوا ختم ہو گیا اب وہ اگر اسی طرح کا ماضی کا درکش دور ہم لانا چاہتے اس غلامی میں نہیں زوار بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں ہو سباب کچھ اور ہے جس کو خود سوچتا ہے یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسو کی کبھی کاروبار کم ہے زمین کم ہے زان زمین کے اندر کم ہے everything is there way you اور واصل نقدار میں لیکن وہ تعلق ڈیٹیچ گئے پوٹا ہوا حضور کی ذات کے ساتھ صلی صلی غالب آگیا تمہارے اوپر دنیا جو ایم اوپ آگیا لہذا تمہارے اندر وہ چیز باقی نہیں دی وہ جرد وہ بہادری حیات تازہ اپنے ساتھ لائی غزت کیا کیا یہ زندگی جو جسے مطمئن ہیں بڑے کہ یہ جی ٹکنالوجی میں آگے نکل گئے یہ ہوگیا حیات اکازہ اپنے ساتھ لائی غزتیں کیا کیا اور وہ کیا غزتیں رقابت خود فروشی ناشکے بائی حبس نا یہ قوائلٹیز ہمارے اندر پہ تیزہ 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 ساتھ اس کی لہن پوری کرنی پچھا دفیت کرنی خود فروشی پیسے کے لئے ہم ساڑا کچھ بیچ ایسا مل جائے ہمیں جو عزت چورت مل جائے everything is sacrificed for that very ناشکے بائی سبر کنی شاہر tempered کون سبر نیرہ پرداشت نیرہ طولرم سری patience نیرہ حوث نیرہ always running after money to collect more and more with both hands by fair and unfair means this is our target to یہ چیزیں آگئی گئی یہ جب تک ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے ہم یکینا کہ باشا جیو ڈیکلائی نیرہ کبھلی کبھلی پاہ جاتے ہیں روتے پلتے ہیں جاتے ہیں یہ جائے گا وہ جائے گا فلان اس کو ہم نے جو ہم نے خدا سے بلکل آگئی دیں گے راکسی نے جیسا داز سے ماشاءاللہ ایک خوبصورت تجزیہ دیا ہے بارک باریکی کے ساتھ فلاسف کر یقینا وہ غور وف فکر کی دعوت دیں گے تھاڑ پر موقع ہیں بہت بڑا اثر آفرین بھی ہے اور توجہ ہماری جیس چیز کی طرح مہت صرف نے ایک بات میری طبیعت کے مطابق کہی تھی ساری باتیں میری طبیعت لیکن وہ میرا خصوصی سوچ ہے ارتقاع کے ناظر استعمال ہے ایولیوشن اینامہ ایک بار اللہ رہنے یہ ارتقاع جو ہے اس کو سوپر مہت کرنا اور مومن اور فقر کا نام بھی دی انسان کے اندر جا وہ فلٹریشن کرتا اپنی پیوریفکیشن کرتا ہے سٹویس سوٹیس کرتا ہے نفس کشی کرتا ہے مارتا ہے اپنی تو پھر یقین مختلف مدارت جو اس کی نکلتے چلے جاتے ایک سے ایک مقام سے کوب سے کوب کر کی کلاش میں آگے اور یہ مولانا روم مرشد رومی جنہیں علامہ اکھال کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب شریعت پی عمر پیرا پیرا ہوگے مسلمان نبی اکرس صلی اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر ریتا ہے کو ادراب پیدا ہو جاتا اس کے اندر ایک ادراب ایک خہم تاریخ عمم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا گوبن کی فراسط وہ تو کافی ہے میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہا خانہ لاہود سپی مند ایک ورگ لائے اتازہ دیا میں نے دنوں کو لاہود ستا خان کی بخارہ ہو سبر کار لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں جس دیس کی بندے غلامی تھے تو یہ مقام جو تھا ایوالیوشن تھا اس کے حوالیس میں ایک چھوٹی سی نظمہ آپ پیش کھاتی آپ سے اجازت چاہوں گا ایوالیوشن تھا حضرت ڈلال حضرت ڈلال رضی اللہ کا موازنہ کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سکندر رومی کے ساتھ کیتنا برا باقش ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا آر اسے کو جانتا نہیں بھول بار گئے مٹی پڑ گئی گر پڑ گئی لیکن حضرت ڈلال رضی اللہ تعالی کو قیامت تک ایک مقام ہے بلکہ اس دنیا کے بعد بھی جنت میں بھی حضور کو جو کھڑا آتا تو پتہ لگتا کہ وہ برا آتا ہے اپنے سنی پہ یہ ارتقائی میں لکھا ہے ایک مغربی حقشناس نے اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا جنادہ سکندر رومی تھا ایشیا گردو سے بھی بلند در اس کا مقام تھا تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دادا کیا جو پورسو دارہ بھی خام تھا دنیا کے اس شاہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا چل کے نیل فارم آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ دان بھی اسے پہ جانتا یہ تو سکندر رومی کا چپٹر ختم ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ مکم تل کیا لیکن بلال رضی اللہ وہ ہمشی زادہ حبیر فطرق تھی جس کی نور نبو فطرق مستنید جس کامی عظم سے ہوا سینہ بلال محکوم کو ہم پہلو امی ہے تازہ آل تک وہ نوائے جگر گدا صدیوں سے سن رہا ہیں جسے بوش چرک آخری شیر جس میں سارا کچھ سمٹ گیا سامن ایک بار کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام خیل بی ہمارا نہیں یہ دو سوا ہیں تو یہ کہ سائنس کے مطابق دماغ سوچتا ہے قرآن کے مطابق قلب سوچتا ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے کیا سائنس نے کوئی حتمی بات کہتی ہے کہتا مجھے یہ برقاضی پر کوئی یہ ثابت کر دے کہ فائنل حتمی بات سائنس نے کر دی ہے تو ٹھیک ہے آئندہ کوئی نئی تھیوری نہیں آنے والی سائنس کا کھٹ کی کوئی تھیوری حتمی نہیں ہوتی دوسری یہ کہ دماغ کا ایک جو فنکشن ہے اس کا سارا دار و مطابق قلب کے ہی تو فنکشن کرے اگر قلب اس کو خون نہ پہنچائے تو دماغ کہاں مانگ کرے گا تو قلب پر باران ایک تعلق ہے اور چونکہ قلب کی بڑی اہمیت ہے قرآن حکیم میں اس لئے تمام اسلامی عدد کے اندر آپ کو قلب ہی کے اہمیت ملے گی اسلام میں اجارہ داری علم پر ناپسندیدہ ہے تو خطب پر جملہ حقوق محفوظ کیوں لکھا جاتا ہے اس لئے کہ آپ رائلٹی لیتے ہیں اور جب آپ رائلٹی لیتے ہیں تو چھاپنے والا رائلٹی دے کر آپ کمانا جاتا ہے تو اب دو کتابیں علم کی شارت کا ذریعہ کم اور تجارت کا ذریعہ زیادہ بنتی جاری ہیں اسلام میں مسلمان امام بخاری نے قبلی قرآن حکیم کا کسی نے لیا آج بھی قرآن حکیم اچھنے سے بہتر سے بہتر قابض پر اس لئے سستہ فروضت ہوتا ہے کہ اس کی رائلٹی کسی کے پاس نہیں رائلٹی ہوتی تو دیوی اس زخامت کی کتاب جو باہر اچھے قابض پر چھٹی ہے وہ پانچے ہزار ستم کی نہیں ہوتی لیکن ایک اچھا قرآن حکیم آپ کو بہت اندہ قابض کروکر اندہ بینڈی مجھر کے ساتھ وہ نو سو اور ہزار روپے میں بہ آسان مل جائے گا تو باہر آپ کوشش ہمیں کرنی چاہیے اشارت کو عام کرنے کے لئے اور علم کو عام کرنے کے لئے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اشارت کریں ان صلاة تنہاری فحشائی والمنکر قرآن نے فحشاء اور منکر منکرات کا آپ کو ہموزن کر دیا ہے فحشاء کو قرآن حکیم نے علیف ممدودہ فحشاء کے ساتھ ذکر کیا ہے اور منکر کا لفظ دوسری طریقے پر استعمال ہوا ہے یہ فحشات منکرات یہاں جمع اس کے اندر جمع نہیں ہوا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو قسم کی برائی ہوتی ہیں ایک قسم کی برائی جو ہے وہ تو منکرات میں آ جاتی ہیں اس میں تمام قسم کی برائی داتے ہیں وہ قانونی ہوں دستوری ہوں اخلاقی ہوں پائدے اور ثابتے کی خامیاں وہ سب منکرات میں آ جاتی ہیں اور فحشاء کے اندر وہ تمام جرائم آ جاتے ہیں جن کا تعلق اس مدعفت سے اور جن سی جرائم سے تو قرآن کی دونوں کو شامل کرنا چاہتا تھا کہ یہ بتا دے کہ ہر قسم کی برائی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے اگر وہ صحیح نماز ادا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کی تربیت دیا کرتے تھے کہ ہم صحیح نماز کریں وہ آیتان حدیث کے اندر کہ نماز میراج ہے یہ میراج کیسے ہے تو جو پیولی سیکیشن ہونی چاہیے آور حالی ہونی چاہیے وہ نماز کے ذریعے انسان کی آور حالی ہونی چاہیے اور جب آور حالی ہو گئی تو اس کا پتہ چاہیے تھے جب آپ مارکٹ میں آ رہے ہیں بازار میں آ رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کتنا نکھار پیدا ہوا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کر کے معاملات میں سودھر جائیں تاکہ انسانی معاشرہ معاملات میں بگڑتا ہے عبادت میں نہیں بگڑتا ہے عبادت کو ہر عبادت پر خاموش رہتا کر لیتا ہے لیکن اگر عبادت کا امپیکٹ معاملات پر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ ہمیں اپنی عبادت کی خیر کرنی چاہیے باقی خطاوں کو ہر قسم کی کو تاہیوں کو کمزوریوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کے قوت پیدا فرمائے یقین پیدا فرمائے یا اللہ اپنی ذات سے تعلق پیدا فرمائے یا اللہ حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پسانہ کو اپنانے کی توفی پیدا یا اللہ ہمارے اندر مقارم اخلاق کو پیدا فرمائے یا اللہ تمام اخلاقی جرائم ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اچھا اور بہتر مسلمان بنا دے اور اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دفعہ پھر صحیح اسلامی معاشرے کا مظاہرہ کر سکیں اپنی زندگی میں اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کے اندر اے اللہ تو ہماری دعاوں کو اقود فرمائے وصلا اللہ تعالیٰ نماز باج میں توی لاکر�� تین جرائی بیچے موسیقی